hi guys welcome back to the channel آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یوٹیوبر ارمان ملک اور بیوک چودھری کے بیچ چل رہی کانٹروورسی کے بارے میں کہ آخرین دونوں کے بیچ میں ایسی کیا بات ہے جس کے وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کی طرح آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آخر یہ معاملہ سٹارٹ کیسے ہوا تھا اور ان دونوں نے ایک دوسرے پر کیا الزام لگائے ہیں آپ لوگوں کے حساب سے جو صحیح ہوگا جو بھی غلط ہوگا آپ لوگ اپنے ویوز جو ہیں وہ نیچے کومنٹ میں ضرور شیئر کریں سو ای وانٹ کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں اور آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوبر ارمان ملک این ویوک چودھری دونوں ہی یوٹیوپ کا بہت بڑا نام ہے دونوں کی یہ کافی اچھی فین پالوونگ ہے ان دنوں ارمان این ویوک کے بیچ میں کافی کانٹروورسی چل رہی ہے جس کے چلتے ہی دونوں ایک دوسرے پر کافی شاکنگ الزام لگا رہی ہیں لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ کانٹروورسی کی شروعات کیسے ہوئی آخر کیا وہ بات تھی جس کی وجہ سے اس کانٹروورسی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ان دونوں کو ایک دوسرے پر کافی الزام لگانے پڑے آپ لوگوں کو لکھنیت کی ویڈنگ تو یاد ضرور ہوگی کہ لکھنیت کے ابھی کچھ ٹائم پہلے ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے لکھنیت کی تو یہ بات اسی ٹائم کی ہے اور اس ٹائم سے ہی یہ بات جہاں وہ سٹارٹ ہو گئی تھی تو ارمان ملک نے اپنے ایک ولاغ میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ویویک چودری اور خوشی پنجابن کافی ٹائم سے ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں اور لکھنیت کی جو انگیجمنٹ تھی اس میں خوشی اور ویویک آئے تھے لیکن ان کی شادی میں نہیں تھے یہ بات بھی ارمان نے سامنے لائی اور میں کہیں ارمان نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ خوشی اور ویویک کی شادی میں کچھ ٹرابل چل رہے ہیں کچھ گڑ بڑ چل رہی ہیں اور اتنا ہی نئی ارمان نے ایک اور الزام لگایا تھا ویویک اور خوشی کے اوپر اور وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس ویڈیو کے دوران ہی تو ان سب کے بعد ویویک نے رپلائے کرنے کے لئے ارمان کو ایک ویڈیو بنائی جس کے بعد وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر کافی زیادہ وائرل ہوا یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ ارمان ملک اپنی دو دو شادیوں کو لے کر کافی زیادہ پاپولر رہتے ہیں ان کی وائف کرتی کا ملک اور پائل ملک اور ابھی تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو پائل ملک ہیں انہیں ٹوین بیبیز ہوئے ہیں اور جو کرتی کا ملک ہیں انہیں ایک بیبی بھائی ہوا ہے جس کے چلتے ابھی ارمان ملک اور بھی زیادہ پاپولر ہو چکے ہیں ویویک نے ایک ویڈیو بنایا تھا تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے وہ دکھاتی ہوں سمجھو یار یہ اوپر والا مالا یوز کرنے کے لئے دیا ہے صرف بچے تین چار پانچ دماغ کو کہیں اور بھی لگا لے بھائی سے سماج کو آپ کی شادی کا پتا ہے لیکن آپ کی والی کی شادی کا نہیں پتا شاہر ویویک نے یہ ریپلائی دیتے ہوئے ویڈیو بنایا لیکن اس میں ارمان ملک کا نام نہیں لیا تھا لیکن یہ جو ویڈیو تھی ارمان ملک کے لئے ہی تھی جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ان کے بچوں کے بارے میں بھی ویویک نے بولا اور اس کے بعد ویویک نے اس بات کو سامنے رایا کی سب ہی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ارمان نے ایک شادی کی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو وائف ہے انہوں نے کتنی شادیاں کی ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤ ویویک کی ان باتوں کے بعد انٹرنیٹ پر یہ بات کافی زیادہ وائرل ہونے لگی ارمان ملک کی شادی کے بارے میں اور اس کے بعد یہ ویڈیو جب ارمان ملک تک مہنچی تو انہوں نے بھی ریپلائی کے لئے ویڈیوز بنائی تو یہاں کچھ بجھتے ہوئے دیئے بہت تیزے سے پھڑ پڑا رہے ہیں اور بولنے ہیں کہ دو شادیاں تین شادیاں وہ مجھے بتا تو اس ویڈیو میں ارمان ملک نے ویویک کو ریپلائی کرتے ہوئے بولا کہ اگر تمہاری نظر میں میری اور بھی شادیاں ہیں تو انہیں بھی بتاؤ میں انہیں بھی رکھ لوں گا میں نیپالنے کی حمت رکھتا ہوں تو جیسا کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ارمان ملک نے انڈریکٹلی اس ویڈیو میں کہنا چاہا بیویک کو کہ اگر تم بچے پیدا کرتے ہو تو انہیں پالنے کی بھی حمت رکھو انہیں ساتھ رکھو کانٹینٹ کے لیے ادھر ادھر مت بھیجو تین چار مہینے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر یہ بات تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ویویک چودری اور خوشی پنجابن جو کی اپنے بیٹے کے وہ ساتھ میں نہیں رکھتے ہیں جن کا بیٹا راجہ ہے وہ اپنی دادی کے پاس رہتا ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے ارمان اینڈ ویویک دونوں کی باتیں سنیں جیسے کہ ویویک نے کہا ان کی شادی پر الزام لگائے کہ ارمان نے دو شادیاں کی ہے اس کے بارے میں تو سب کو پتا ہے لیکن ان کی بیویوں نے کتنی شادیاں کی ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤ اینڈ ویوین دوسری اور ارمان ملک نے بھی رپلائی کیا اس بات کا انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے میں نے کتنی شادیاں کی ہیں میرے سماج کو پتا ہے میری فیملی کو پتا ہے اور اگر تمہاری نظر میں میں نے اور بھی شادیاں کی ہیں تو بتاؤ میں انہیں بھی رکھ پالنے کی ہمت رکھتا ہوں اس کے علاوہ ارمان نے ویویک سے یہ بات کہی کہ اگر تم نے بچہ پیدا کیا ہے تو اسے اپنے ساتھ رکھنے کی ہمت رکھو پالنے کی ہمت رکھو کانٹینٹ کے لیے ادھر ادھر مت بھیجو آپ لوگوں نے دونوں پکشوں کی تو باتیں سن ہی لی ہیں سمجھ بھی لی ہیں تو آپ لوگوں کے حساب سے کون صحیح ہے کون غلط ہے کس کی کیا بات صحیح ہے کس کی کون سی بات غلط ہے آپ لوگ نیچے ہمیں کومنٹ میں بتائیں ہم لوگ آپ لوگوں کا definitely reply کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو like and share کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور thank you so much guys for watching this video ہمارے چینل کو subscribe کیجئے تاکہ اور بھی ہم آپ لوگوں کو important updates دیتی رہے ہیں so thank you